رمضان المبارک ایک ہزار تین سو بیانوے ہجری ہے کہ جس کے ختم کے لئے تین مہینے اور باقی رہ جاتے ہیں میرے لئے آج آغاز تقریر میں چند دقیقے خود اپنی ذات کے لئے محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور وہی ذاتے لئے کہ میری تقریبا ساری تقریریں شریف صاحب کے پاس ٹیپ کی ہوئی ہیں ایس ایم شریف اور میرے عزیز دوست منور ابباد صاحب ایڈوکیٹ کو جب فرصت ملے وہ میری طرف سے ایک آثورٹی لیٹر شریف صاحب کو دیں گے کہ تقریروں کے سلسلے میں ٹیپ کی حد تک ساری دنیا میں جہاں کہیں سے مطالبہ ہو ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں ان ٹیپ کی نقل کریں اور جس طرح سے چاہیں اس کو مختلف مقامات پہ بھیجیں اس لیے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ اور میڈل ایسٹ اور انگلائن اور ہندوستان اور برما اور رنگون میں جہاں جہاں میری ان تقریروں کے ٹیپ پہنچ چکے ہیں وہاں سے قطوط آ رہے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں ان تقریروں کا ترجمہ کر لیا ہے اور یہ قطوط میری بیماری کے بعد جہنے صحتیابی کے ساتھ ہی شروع ہوئے اور یونائٹیڈ سٹیٹس کے مختلف مقامات سے مجھے اطلاع دی گئی کہ ڈیٹروائٹ میں جہاں مسلم آبادی ہے اور اسی طرح سے نیویارک میں واشنگٹن میں اور دوسرے مقامات پر یہ ٹیپ استعمال ہو رہے ہیں آپ کو تو معلوم ہے کہ پارک محرم اسوسییشن کی مجلسوں میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم نے یونیٹڈ نیشنز کے دفتر کو بھی جا کر دیکھا لیکن ہم نے کسی مقرر کی تقریر کو اتنا زیادہ ٹیپ ریکارڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور اگر دیکھا تو پھر کراچی میں نشتر پارک میں دیکھا جہاں صدحہ ٹیپ ریکارڈز کام کر رہے تو میرا یہ اخلاقی وریضہ ہے کہ میں جس نے یہ محنت کی اور جس نے ہزاروں روپیہ خرچ کیا اس کی لیبرری کے قائم کرنے کے لیے کیونکہ ٹیپ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور تقریبا اس وقت ایک ہزار تقریریں میری ان کے پات موجود ہیں اس میں تفسیر کا سلسلہ بھی ہے گزشتہ چھ سال کا اور پٹیل پارک اور نشتر پارک کے علاوہ جتنی اہم تقریریں ہیں وہ ان کے پاس ہیں اس کے علاوہ جو عمر قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر احباب یہ سمجھیں کہ میں نے صرف تقریر ہی کی حد تک کام کیا ہے تو آج میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں میں نے کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں آٹ آف فرنٹ ہو چکی تھی ہندوستان میں اس کی دوبارہ کتابت کی جا رہی تھی جو میری بیماری کے دوران میں وہ کتابت پائے تکمیل کو پہنچ چکی اور اب وہ کتابیں پریس کو جا رہی ہیں اس سلسلے میں میں اپنے عزیز دوست منور اب صاحب ایڈوکیٹ سے اس عمر کے قاہش کروں گا کہ مولانا عقیل ترابی تاہا ترابی اور سلمان ترابی یہ تین بچوں کو میرے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ وہ ہی زائنس کے نگرانی میں ان کتابوں کو ایڈٹ کیا کریں فیلحال یہ کتابیں گیارہ ہیں جو لکھی جا چکی ہیں اور اہم ترین مسائل پر مشتمل ہیں اور پھر ان سب کے علاوہ جو میں نے ایک عجیب محنت کی ہے وہ یہ کہ جیسے اگر آج کی تقریر میں مجھے کوئی بات اہم محسوس ہوئی تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں نے اس کو اسی وقت جا کر قلم بند کر لیا ہے کشکول کی صورت میں اس کی بھی دو جلدیں تیار ہیں یہ محاضرات کے نام سے ہیں اور ان ساری کتابوں کو ہیز ہائنس دیکھ چکے ہیں آج میں موقف میں ہوں کہ میں اپنے صحیح علمی کابشوں کا اعلان کروں ایک ہزار تین سو چھبیس ہجری میرا سن ولادت ہے اور یہ ایک ہزار تین سو بیانوے کو میں گزار چکا ہوں چھسٹھ سال قتم ہو چکا ہے سین سٹھ سال کے آغاز میں ہوں صاحب تبریزی کو کسی نے چھ مزدر دیئے وقت واحد میں اور کہا کہ یہ مزدر ہیں دیکھئے